آج کی سبا کے ماننیاں سبھی آیوجہ گڑھ سامنے بیتھے میرے سبھی بھائیوں گزرگوں پیارے بچوں ہماری ماتری شکری ہمارے میڈیا مالے بھائی سبھی کو نمشکار ساتھیوں آج جو اندولن دیس میں چل رہا ہے ہم اس کو اندولن میں اس کو دھنیت بولتے ہیں بے شک کسانوں نے ضرور کیا لیکن کسانوں کے لیے نہیں ہے یہ سارے دیس کے لیے ہے جو بھی آنمی اندھ کھاتا ہے یہ ہر آنمی کا اندولن ہے کیونکہ جو قانون بڑھائے گئے جو نیکیاں دیس میں چل رہی ہیں پورے دیس کا بھوجن چند لوگوں کے گداموں میں قید ہوگا اور اگر پورے دیس کے بھوجن پر چند لوگوں کا کبجہ ہو تو پھر اون کی ورجی ہے وہ آپ کو کھانے کو دیں کس بھاؤں میں دیں جیسے دان میں کیا پچاس روپے ایک کلو والی دو سو روپے ایک کلو میں بیچی دی آنو آپ کو پانچ روپے ایک کلو والی چانی روپے ایک کلو میں ملا ہے بیاج آپ کو سیر پہ ایک کلو میں ملا ہے کسی بھی چیز کی بلائک کرنے کے ان کو ادھکار دیئے گئے یہ جو مول لے کے گھاتے ہیں ان کا اندولنہ اور زیادہ بڑھتا ہے چائے وہ دلیت بھائی ہیں مزدور بھائی ہیں دکالو والے بھائی ہیں بزار بھائی ہیں مپاری ہیں آرتی ہیں آرتیوں کا کاروبار میں سارا ختم ہوگا ان آرتیوں کو بھی جو ہیں وہ اس اندولن میں لگ تو رہے ہیں پر جیسے ستر سے لگنا چاہیے سہے تو اس ستر سے بھی تک نہیں لگی یہ سبی کا اندولن ہے یہ پوری مانوطہ کا اندولن ہے ساتھیوں لمبی لڑائی ہماری اس لیے ہوتی ہے شوشن ہمارا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اکٹھی نہیں ہیں ہمارے میں اکٹھا نہیں مجدور سوچتا ہے میرے کو کسانوں نے کھا لیا کسان سوچتا ہے میرے کو آرتیوں نے کھا لیا آرتی سوچتا ہے میرے کو پاری نے کھا لیا جب آرتی سوچتا ہے میرے کو فیکٹری وای نے کھا لیا لیکن جس نے کھا لیا اس تک ہم نہیں پہنچے آج حالت یہ ہے ایک آدمی کی ایک دن ایک گھنٹے کی امدر ہے نو کروڑ روپے نبی کروڑ روپے ایک گھنٹے ایک دن کی بنتی ہے اکیس سو ساٹھ کروڑ روپے اگر ہم اس کو جمین پہ لگا کے دیکھیں کہ اکیس سو ساٹھ کروڑ روپے سے آپ کے علاقے میں اگر پچیس لاکھ کا ریٹ ہو جمین کا تو نو ہزار اکڑ جمین ایک دن کی کمائی سے خریب سکتا ہے نو ہزار اکڑ ایک آدمی ایک دن کی کمائی سے خریب سکتا ہے اور دوسری طرف جو آپ لوگ ہیں ان کی حال دیئے ہیں جن کو ہم کسان بول دیکھے ہیں ان کی حال دیئے ہیں کہ ہمارے 82% لوگ آج بھی 82% کسان ڈھائی ایک کر سے کم کے مالکے ہیں آج ہمارے پچھلے 20 سال کے 73% سے 4 لاکھ کی سال جو ریکارڈ میں آئے وہ ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ کے کرجے میں دبکے بیکٹوں کے پریشان کیوں وہ اتمتہ کر لے آپ کا جیور کہاں ہے اور ان کا جیور کہاں ہے اب جو اتنی سنپتی کے مالک ہیں ابھی ڈیس میں جو کانون بڑھائے گئے یہ ان کو اور امیر بنانے کے بنا دیئے گئے اور آپ سے اور شیننے کے بنا دیئے گئے سرکار کہتی ہے کہ اب ہم نہیں گھٹے گے اب یہ جباری لوگ گھٹے پورے دیس کا بھوجن کاؤپار وہ لوگ کریں گے ڈیولیوٹیوں کی سرکوں کے اندر اس میں کئی سرک ہے اور ورن مارکیٹ سے زیادہ باب نہیں دے سکتی اگر ورن مارکیٹ کے ریٹ میں گھنو بکھتی ہے تو آج مدیہ پردیس میں وہ راجستان میں جو بکھ رہی ہے آج سترہ سر پیوے گھنو بکھ رہی ہے اسے نے ساتھ سوڑا سوڑا بکھی کی ایم بیس ٹی انیس سو پچھتر روپے اگر ورن مارکیٹ کے ریٹ پہ آپ کی سرسوں بھی کے اس بار کو تھوڑی نہیں ہے ورنہ پتیسوں سے پینٹیسوں کے بیچ ہیں اگر ورن مارکیٹ کے ریٹ پہ آپ کا کرنا بھی کے تو ڈھائی سو سے نچھے ملے گا ورن مارکیٹ کے ریٹ پہ آپ کو کھٹی کرنی پڑتا نہیں کھائے گی اور آپ کو اس طرح لے جا رہا اس طرح لے جا رہا اب سرکار کی لیٹی ہے کہ آپ گھٹی سوڑ کے بھاگے کیونکہ آپ نے ورن مارکیٹ کا مقابلہ کرنا ہے اور ورن مارکیٹ میں ایک دیس کے اندر جمین حالات کچھ ہے اور دوسرے دیس کے اندر حالات کچھ ہیں ہمارے دیس کے اندر حالات ہیں کہ ڈھائی اکڑکہ کسان ہے پانچ اکڑکہ کسان ہے امریکہ کے اندر حالات ہیں کہ وہاں پانچ ہجار اکڑکہ کسان ہے بیس ہجار اکڑکہ کسان ہے اب اگلی پولیسی بھی یہاں آنے والی ہے کہ یہاں بھی بڑے پناٹ بنائے جائیں دس ہجار اکڑکے پانچ ہزار اکر کے پلاٹ رنائے جائیں اور ان میں جو کھیتی امریکہ کی طرح کھیتی یہاں بھی کی جائے اور جب دس ہزار اکر پانچ ہزار اکر کے پلاٹ ہوں گے تو ان میں کمپنیاں کھیتی کریں گی کمپنیاں نے اوفر کر دیا ہے کہ ہم اس میں پیزال کرنے کے لئے تیار ہوں پاڑے کا انتظام ہم خود کریں گے پہارے کا گریپ کا سسٹم ہم خود کریں گے تو یعنی جو اگلی پولیسی ہے وہ ہمارے روزگار پہ چھوٹ کرتی ہے چھوٹ نہیں کرتی ہمارا ٹوٹل کتنے آپ لوگ بیٹھے ہو آپ سب بے روزگار ہوں گے جمین چھینے گی کچھ کرنے ہی پائیں گے اور جب ہم جمین چھینے گی کچھ کرنے ہی پائیں گے ہم کھیتی کرنے کا بڑھوں گے نہیں کھیتی کمپنیاں کریں گی تو پھر ہم کریں گے کیا ہمارے بچارہ کیا ہے جن دے رینے کا چارہ یہ پولیسی امریکہ کے لئے ٹھیک ہو سکتی ہے امریکہ میں بچہ پہلا ہونے سے لے گے اور اس کے آخری سانس تک سرکار کا کرچہ ہے اگر بیمار ہو گیا تو کھلی ٹیلی فون کرنا ہے بولے سائلی علاج کرنا کے گھر پہ چھوٹ کے جائیں گے اگر آپ بچہ پاہل نہیں سکتے تو سرکار پانے گی آپ کے پاس سے بچہ لے جائیں گے پڑھائی کا کرچہ ہری ہے بیروزگاری اگر کام نہیں ملا تین دن میں آپ بھتہ ملے گا بڑا ہو گیا تو پیشن ملے گی امریکہ میں تو ایک کسان کے پاس تر تاری لاکھوں پر ایک سال کی سبسیلی ہے ہم اس کے مقابلہ کریں گے تو کیسے کریں گے تو یہاں پہ جو اگلا کام ہے وہ اگلی کھیتی بھی یہاں امانی اور اڈانی جیسی کمپنیاں کریں اور جو یہ قانون بڑھائے ہیں اس سے پورے دیش کا کاروبار یعنی سترہ لاکھ کروڑ کی ہماری فضل کی قیمت ہے تئی فضلیں جو ہم پیدا کرتے ہیں باقی کی اور اس سے لگوی ہے جیسے بازمتی اس کا ام ایس پی نہیں ہے بہت سے اور فضلیں جن کا ام ایس پی نہیں ہے جن کا ام ایس پی ہے ان کی آج قیمت پڑھتی ہے اگر ام ایس پی پہ بکے حالانکہ ایم ایس پی کا مطلب ہے کم سے کم باو اگر کم سے کم بے بکے ہیں سوامیل ادھر کی ریپورٹ کے حساب سے نہیں لاکت کے حساب سے نہیں لاکت تو زیادہ ہے سرکار کے آگرہ نکال کر رکھتی ہیں سرکار گہوں کی لاکت آج اس سال کی تیئی سو کے قریب ہیں ہریانہ سرکار کی ہریانہ سرکار کے اگری کلچر میں بھاڑتی ریٹ آپ کو انیس سو پچھتر ہے ہر سال کا ایسی ہی ہے اور سبھی بھدنوں کا ایسی ہی ہے لاکت کی بات نہیں ہے سوامیل ادھر ریپورٹ کی بات نہیں ہے جو سرکار نے تیہ کیا ہے کم سے کم تیہ کیا ہے اگر ہماری تیہی بھدنے جن کا کیول تیہی بھدنوں کا ہے باکہ تیہی بھدنوں کا ہے نہیں اگر تیہی بھدنے اپس بھی جو ڈکتی ہے تو ہماری کیپت بڑھتی ہے سو سترہ لاکھ کروڑ روپیہ لیکن ہمیں جو مل رہا ہے وہ ہے تیرہ ساڑھے تیرہ لاکھ کروڑ روپیہ یعنی تین سے چار لاکھ کروڑ ایک سال میں گھٹا ہو رہا ہے تین سے چار لاکھ کروڑ ایک سال میں گھٹا ہو رہا ہمیں تو سرکار جو دے رہی ہے اس سے بھی بھاگ رہی ہے ابھی اس میں گزارہ نہیں ہے سرکار کہتی ہم جی طرح کھرد رہے وہ بھی نہیں کھرد نہیں اب سوال اس چیز کا ہماری لوائی اتنی سی ہے کہ آج جو تین سے چار لاکھ کروڑ کا گھٹا ہو رہا ہے وہ ہمارا پورا کر دیا جائے لیکن سرکار یہ کہتی ہے کہ نہیں سارے کا سارا آپ کا پرائیوٹ کہے والے کریں گے یعنی موٹے طور پر ہمانی ہے کہ جو سترہ لاکھ کروڑ کا بے پار ہے وہ سارے کا سارا آگستر کا کمپنیاں کریں گے سستے میں گھریتیں گی اور میں کہ میں آپ کو ہی دوبارہ بیچیں گی پورا دیس جو ہے ان چند لوگوں سے ہی کھرید کے کھائے گا میری بینتی اپنی بیڑوں کے آگے بس پان سات منٹ اور لگیں گے پان سات منٹ اور بیٹھ جائیں کیونکہ سننے والی باتیں ہیں آپ سنیں گے سنو گے تو لگوں گے پہلے جاگریتی پھر سکتر اور پھر ہلگولہ پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمیں لڑکیوں رہے ہیں دوسرا پھر ہم سکتی تو ہو اور تیسرا ہے پھر ہم ہلگولہ اور یہ چیزیں دوسرے در ہلی ہوئی ہیں سابیوں یہ اتنا بڑا بے پار جو کارپوریٹ کو پڑے ہموانے اور اڈانے جیسے نفتروں کو دینے جا رہے ہیں اس سے ہمارا جیول خطرے میں ہے اس سے ہمارا روجگار خطرے میں اور وہ روجگار بچانے کے لیے وہ اپنا کاروبار بچانے کے لیے ہمیں لڑنے کے علاقہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سرکار بزرنا کوئی راستہ نہیں ہے بھئی یہ قانون تو پندرہ پانچ جون کو لگو ہوئے ارے پانچ جون سے پہلے ہماری کیا حالت تھی پانچ جون سے پہلے ہی کھوٹ سا مزوگی تھے پانچ جون سے پہلے بھی تو ہم ٹوٹے میں تھے پہلے بھی تو ہم آتا ہمتیا کر رہے تھے اب اور جو قانون بڑا دیئے ہیں اس سے تو بالکل ہمارا مجبور ہو جائے گا سرکوش اپنے چھوٹنا ہے چھوٹنا ہے بھاگنا پڑا ہی گا اس لیے لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور ہمارا سرکوش لیے ہوا کہ ہم آج تک لڑے نہیں ہیں ہم نے آج تک ہم اکٹھے نہیں ہوئے مجدور کسان کے ساتھ نہیں لگا کسان آرتی کے ساتھ نہیں لگا آرتی میں پانی کے ساتھ نہیں لگا بزار والے وکار کسان کا تعلیل نہیں ہوا اور ہم ایک ایک کرکے ہمیں وہ پیستے گئے آج مجدوری دیکھئے ہریانے میں جو کم سے کم بھاو ہے مجدوری کا وہ سٹھے نو ہزار کے قریب ہے لیکن آپ اگر سہر میں مجدوری کرنے چلے جائیں آپ اگر جو آپ کے بیروزگر بچے ہیں وہ جو کمپنیوں میں جا کے نوپری کر رہے ہیں وہ جو فیکٹریوں میں جا کے نوپری کر رہے ہیں آج چھ ہزار سات ہزار روپے بے کر رہے ہیں نیونتم سے کم ملا رکڑے گئے آپ لوگوں کی باری آگی نیونتم سے سٹھے تین چار لاکھ کروڑ ہر سال آپ کو کم ملا آپ بھی رکھ رہے ہیں بزار والے بھائی ان کا کاروبار شین کے لیے کے مولو والے اور وہ مو دیکھ رہے ہیں ان کا کاروبار شین کے لیے کی کمپنیاں اب تو آپ گھر بیٹھے آن لائن سمان مگاؤ گے اور یہ بپار دوہزار چوبیس تک آج سے چار منا بڑ جائے گا دکانے ختم مکھیہ مارے گے وہ لوگ اور ابھی پچھلے سال کا جو رکارڈ آیا ہے وہ آیا ہے کہ پورے دیش میں مندی آگی پورا دیش ٹوٹے میں گیا پورا دیش ٹوٹے میں گیا رکارڈ آیا کیوں آیا کیوں کہ آپ لوگوں کے پانچ سالوں جنگی ہیں اور ایک اور لکھ کم آگا مندی کے نام پہ دیش کے کھجانے سے پانچ لاکھ کروڑ دیکھا میں آپ کو سمجھا رہے رہا ہوں کہ سرکاروں کا راج رہی ہے ٹاکنوں کا راج ہو گیا اور ان ٹاکنوں کے راج کا جو علاج ہے وہ لڑنا ہے ستہ وزلنا نہیں ہے پانچ لاکھ کروڑ دیش کے کھجانے سے نکالا مندی کے نام پہ جب مکہ دو ہجار کا گیرہ سوڑی کا تو مندی نہیں تھی جب آپ کی فضل کا بھاو نہیں ملتا تو مندی نہیں ہے جب آلو سڑک میں بھیگنا پڑتا ہے پیاس سڑک میں بھیگنا پڑتا ہے تو کوئی آپ کی سائجتہ کرنا نہیں آیا لیکن مرتی کارے کم بھی کی دیش کے کھجانے سے ستر ہجار کروڑ نکالا کے مرتی کو دیا ارے مرتی بھی تو اسی دیش کی ہے اور یہ کسان بھی اسی دیش کے ہیں ایک کو بچانے کے لیے ستر ہجار کروڑ دیا ان کسانوں کو ان مزدوروں کو بچانے کے لیے کیا دیا دیش کے بیلڈروں کو جو سیٹی بسا رہے ہیں سہر بسا رہے ہیں دیش کے کھجانے سے نکالا کے ستر ہجار کروڑ دیا کبھی آپ کو دیا لندی کے نام پہ کہ آپ نے فضل نہیں کی دے جاؤ ہمارے سے آپ کو بھاٹا ہو گیا آپ نے کھیت میں بڑی بڑی فضل آپ لے جاؤ ہمارے سے کبھی دی دونے دونے کیسی نے نہیں دی ہر سال کرجہ ماب کرتے ہیں کارپوریٹ کا پنجی پتیوں کا ہر سال کبھی سات ہزار کروڑ کبھی اسی ہزار کروڑ ہر سال کبھی آپ کا ہوا جس دن کا دیش آجاد ہوا اس دن کا کیول اکیابن ہزار کروڑ کسان کا ماب ہوا کیول جس دن کا دیش آجاد ہوا پچھلے ستر سال ہو ہی طرح دنوں کا ہر سال کرتے ہیں اور چند لوگوں کا کرتے ہیں کسان کیول ساتھ ستھ ساتھ لاکھ کروڑ کا کرجہ ہے اگر کارپوریٹ کا کرجہ آلک کردے اگرو اندرستری کو خیٹی میں گھڑتے ہیں شکر ملوں کو خیٹی میں گھڑتے ہیں کورٹر سٹور کو خیٹی میں گھڑتے ہیں اگر وہ کرجہ آلک کردیں تو دیش کے سارے کی شرنوں پہ ستھ ساتھ آج آکھ کروڑ کا کرجہ ہے جس میں روز 35 24 آدمی مر جاتے ہیں آتمت کی رشوڑیں پرتیدین کی جو ریکارڈ میں آ رہے ہیں جو ریکارڈ میں نہیں آئے وہ کتنے اپتہ رہے ہیں ان کی گرتی رہی ہے اس سے چار بنا وہ بھی ہیں جو اٹھا گے ہوگی دیئے ان کا معاف کرتی آپ کے کے نہیں کیا آپ ڈیفالٹ ہوئے تو سجا ہوئی چیک لگائے جیل میں ہے آپ کے جنوز نے کہا دیا جمعین اعلام کر دی آج اس دیس میں آپ کے ٹوٹل کرجے سے دیس کے ٹوٹل گزانوں کے کرجے سے دو گناہ کرجہ کارپوریٹ کا این پی اے این پی اے جس پیسے کو لے کے بھاگ گئے اور وہ پیسہ بسلنا نہیں جا سکتا جس پیسے کو لے کے بھاگ گئے دیس کے مالک ارے پینتی ہزار کروڑ مار لیا سباہ چندرہ نے ایم پی ہے آپ کا کہ یہی کرناڑکہ ہے پینتی ہزار کروڑ بیجی امانہ میں لے کے بھاگ گیا نا ہزار کروڑ نیرو مدی لے کے بھاگ گیا ارے دیس کے ایم پی ہے دیس کے مالک نے اس کو لوٹ رہے ہیں باری کھیت کو کھائے گی تو پھر بچے گا کیسے کون بچانے آئے گا نہ بیجی پی نے بچایا نہ کانگرز نے بچایا اور نہ ہی وہ بچائیں گے اس لیے لڑنا مجبوری ہے آپ کی اور کوئی چارہ نہیں ہے دیس کو بچانے گا اور اگر اب بھی ہم یہ لگائی ہار گئے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ چند ساتھوں بعد چند ساتھوں بعد یہ دیس ہندوستان نے بچے گا ہے دیس بھارت نہیں بچے گا یہ دیس ہوگا انالی سٹیک دوسرا ہوگا امانی سٹیک تیسرا ہوگا ٹاٹا سٹیک ارے چھوڑا کیا ہے سڑکیں بیچنا لی ریلے بیچنا لی ہوایینے بیچنا لے جہاج بیچنا لے بندرک آئے بیچنا لی کمپنیاں بیچنا لی بیک بیچنا لی چھوڑا کیا ہے باقی دیس بھی سیل پہ لگا دیا ہے یہ کھیت کی بچی دی اب یہ بھی بیچنا لی اور آگے جمین دین کو جائے گی پھر بتاؤ آپ کا کیا بچے گا دیس بھی پھر بتاؤ بھارت کا کیا بچے گا دیس بھی سوال اس چیز کا ہے ہم صحی اللہ بھی جنہی پڑے مرنہ بھی پڑے تو چارہ ہی نہیں ہے نا زندہ لینے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے نا دوسرا پر لڑنے کے لڑنا ہی پڑے گا لڑنا ہماری مضبوری بڑھ گئی ہم شوق میں نہیں لڑ دیں کس کو شوق ہے دو ناصر ہو جاری ہے ہمارے کسانوں کی محاصل کس کو شوق ہے دو ڈیگری ٹیمپریٹر میں سڑک میں لیٹنے کا کس کو شوق ہے پنتاری ڈیگری ٹیمپریٹر میں سڑک میں لیٹنے کا ہمیں شوق نہیں ہے مضبوری ہے ساتھیوں یہ بیجے پی والے نا میں تو یہ کہتا ہوں یہ سب سے بڑے دیس دروہی ہیں دیس کو اجاد کرانے میں آ جانے ترنگے جھنڈے کی شان سمجھاتے ہیں دنگے کراتے ہیں ہندو مسلمان کے جھنڈے کے نام پہ یہ سکھائے گئے وہ جھنڈے کی عجت ارے ہمارے تو بیٹوں کی لاشے ترنگے میں لپک گئی آتی ہے سیما سے کسی ایک بھی کنجی پتی کا بیٹا آج تک سہید ہوں گا کیا سیما پہ کسی ایک بھی نیتا کا بیٹا سیما پہ سہید ہوں گا کیا ارے یہ ترنگے کی عجت سمجھاتے ہیں ہمیں ترنگے کو بچانے کے لیے دیس کو اجاد کرانے کے لیے آپ لوگوں نے قربانیہ دی تھی یہ آرہی سے سمجھاتے ہیں اگریجوں کے ساتھ ملے ہوئی تھی یہ آرہی سے سمجھاتے ہیں اجادی کی مانی نہیں تھی ان آرہی سے سمجھاتے ہیں ساتھ سال تک اپنے دفتر کے پر جھنڈا نہیں لگایا ترنگا ساتھ سال تک ترنگا جھنڈا نہیں لگایا اپنے دفتر کے اوپر آنے میں سمجھاتے ہیں وہ ترنگے کی اجت دیس دروہیوں کے ہاتھ میں رات چلا کر اور اب ہمارے پاس کوئی چارہ دوسرا نہیں ہے مقدمے بھی بڑھیں گے لڑھ بھی لگیں گے ہو سکتہ اس سے آگے بھی کچھ ہو سب جیل نہ پڑے گا دوسرا چارہ کوئی چارہ نہیں اس طرح سے مانتے ہیں یہ لوگ چار مینے سے سڑکے بیٹھیں اس سے بڑی سرافت کیا ہوگی پوری دنیا میں لولن چلا گیا اس سے بڑی سرافت کیا ہوگی اس کے بعد بھی نہیں مانتے گیارہ میٹنگیں کی گیارہ میٹنگوں میں ہمیں سرکار یہ نہیں سمجھا پائی کہ ان قنونوں سے کی ساتھوں کا فائدہ کیسے ہیں الٹا ہزارے سے زوار کر دیا کہ ان قنونوں میں کارا کیا ہے ہم نے کتاب شکوا دیا بھیج دیا سرکار کو پڑھ لیٹا پوری آپ بھی دل کریں تو آپ کے پاس یہ نبوا دیں گے ہم نے کتاب شکوا آگے بتا دیا ہے ساری جنتہ کو بتا رہے ہیں سرکار کو بتا رہے ہیں بھیج دی ہم کے پاس بھی ہم نے کہ اس میں یہ کارا ہے اور سرکار کی نیت بھی کاری ہے اور اس سے زیادہ کارا پڑھ اور کیا ہوگا کہ ہماری لاغت سے ہمارا بھاو کم ہے یہ بھی ہم نے لکھت میں دے گیا سرکار کا اور کڑا سرکار کو دے گی اس سے جانا اور کیا کارا اس میں کیا ہو سکتا ہے ہمارے ایم ایس پی میں ڈاکا سوابی نے شانتہ کوارک میکلی ریپورٹ دے دی ہے کہ ہریانہ اور پنجاب سے خرید بند کر بھی جائے اور اب کی بار دس سرتیں اور لگا دی ہے آپ کی فصل کے اوپر آپ کا گھورا گھاری چلی تو کچھ وہاں سے لے رہے ہیں دس سرتیں اور لگا دی ہے آپ کی آج نہیں بھی دیں گی آج آپ کا نمبر نہیں ہے آپ بھی اس طریق کو لڑنا آپ چالی کو لڑنا ایک دن میں سے ایک عداد کی نہیں بھی دیں گی اب اور سرتیں لگا دی گی اب آپ کا تھوڑا جھتا نظر آئے تو پتا لگا ہے آپ سینٹ کچھ واپس لے رہے ہوں سادھیوں ہماری جو ہے وہ لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک ہم جیت نہیں جاتے اس میں چاہے کبھی تک بھی لگنا سکتا اور اس کے لیے اس کے لیے میں آپ سے تین چار بین کیا کروں گا مقدمے بڑے گئے کبھی پھر کہیں میرے کو لڑنا مت لینا یہ جو بی جے پی والے گھوز جائیں نا آکے جیسے ہی کہہ رہے تو سنگ پائے گا پچاس بار تو یہ بھگا لیے ابھی یہ ہمارے سید سبر دے کرے ہیں کہ ساتھ وہ نہ کرنی پڑ جائیں جو پنجاب گوڑا میں کی تھی آرے انہوں نے تو ہمیں ننگے کر دیا پیسے سے لنگے کر دیا اینا نے تو ہمیں چوٹے میں مار دیا لیکن جب کسان لنگا کر دے پڑ جا گا تو ایسے کرے گا جیسے پنجاب میں کیا تھا ابھی جب سبر کر رہے ہیں ابھی جب سبر کر رہے ہیں ابھی سبر کر رہے ہیں ہمارے سبر کا اعتحال نہ لے ہمارے سبر کا اعتحال نہ لے جو اندورنگ میں بیپاری مدد کرتا ہے نا انکم ٹیکس کا شاپ پاڑ لے دیں جو آرتی مدد کرتا ہے انکم ٹیکس کا شاپ پاڑ لے دیں ارے مرگ گئے لوگ جو صحیح ہو گئے ان کو ایک نے پیسے دے دیئے ایک لاکھ روپے آپ ان کے گھر پہ آئی نائی کا شاپ پا لوگانہ میں ایک نے مدد کی اس پہ آئی نائی کا شاپ پا ایک ایم ایل نے کی اس پہ انکم ٹیکس کی جو اس کی اس کے ریٹ کروا دی کرمچاری نے کی کرمچاری کچھ گھر بیج دیا آرے یہ تو ابھی ایسے ایسے شاپ پاڑ رہے ہیں لیکن یہ جہاں پہ آئے گے نا اب ہمارے بیچ میں اب ہم انہیں پہ شاپ پاڑ رہے ہیں بھرنے دے گے کسی تو اب ہم نے ان کے اوپر شاپ پاڑ رہے ہیں یہ جہاں بھی گھسے گے ہم وہی پہ ہی کٹھے ہوکے شاپ پاڑ رہے گے ان کو آج بھی کھٹر بھا دیا ایک دن پہلے بھی کھٹر بھایا تھا وہ کتھے ہیں بڑھے کے بڑھ آئے جس نے کرناڑ میں کھٹر کو بھایا کھٹر نے میڈیا میں بھیان دیا کہ اس کے پیچھے گرنام سنگھ کا ہاتھ ہے کھٹر اب گھر نمد گا رہا ہے کہ اس کے پیچھے گرنام سنگھ کا ہاتھ میں نے کہا نہیں اس سے پہلے میرا ہاتھ ہے ہم نے ایک بار بوٹ مانگائے ہیں ہم ستر ستے بوٹ میں رہے ہیں ہم نے ایک بار بوٹ مانگائے ہیں کہ آپ اس ڈیس کو بچارے کے لیے آپ اس ڈیس کے کسانوں اور مزدوروں کو بچارے کے لیے آپ ڈیس کی مجھدہ بچارے کے لیے کیول ایک بار بوٹ دے دیجئے ۔ اہم اس پاس بستاو جب آیا ہم نے کہا کہ اہم اس پاسٹاو کے پکش میں بوٹ دے دیجئے ہیں یہ جنتہ کے پکش میں بوٹ مانی جائے ہیں لیکن نہیں دینا نہیں دینا ہی لوگوں میں ساتھیوں اگر کوئی بھی آپ کے بیچ میں وہ آدمی آئے جو آپ کے اندولن میں ساتھ نہیں دے رہا یہ دھرمید ہے دھرمید ہے اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے یہ ان کے لیے بھی ہے جو مول لے کے کھاتے ہیں یہ سہر باڑوں کے لیے بھی ہے یہ پوری مانوطہ کی لبائی ہے پوری مانوطہ کی لبائی لڑ رہے ہیں اس سے بڑا دھرمید کیا ہوگا اگر آپ کے اندولن لڑنے سے کروڑوں لوگ مکمری سے بچ جائیں آج ایک سو دونستان پہ ہے ہمارا دیس مکمری میں سوننے کی چڑیہ سوننے کی چڑیہ دیس جس کو اجاد کرانا تھا آج ایک سو سات دیس ہے مکمری والے انہوں ایک سو دونستان ہی دونستان کا ہے گودام بڑے پڑے ہیں پھر بھی مکمری کیوں ہمارے دیس سستا کریدہ پھر بھی مکمری کیوں اور اگر وہ پرائیویٹ گودام میں چلا گیا تو پھر تو مکمری بڑے گی ہی بڑے گی اس مکمری سے کروڑوں لوگ آر مرے گے اور اگر آپ کے اندولن سے اگر آپ کے سائیوگ سے ان کروڑوں لوگوں کی جار بچتی ہے مکمری سے مرنے سے وہ بچتے ہیں تو اس کا خون آپ کے سرے لگے کہ اس سے بڑا دھرگ کا کھول دے اور جو اس دھرگیود میں ساتھ رہا دی جو اس دھرگیود میں ساتھ رہا کرے اور وہ کانا آپ کے بیچ میں آگے آپ کے ووٹ مانگے چاہے وہ پنچی کے ہو سرپنچی کے ہو جلہ پر لوگ سمتی کے ہو ملے امپی کے وہ آپ کے بیچ میں وہ آگے ووٹ مانگے اس کو ووٹ مرد دینا چاہے گدے پہ ڈال دینا اس کو مرد دینا اپنی ووٹ پا پاڑ کے بھیک دینا پر اس آدمی کا ووٹ مرد دینا جو آدمی دھرگیود میں ساتھ رہی دیتا جو آدمی مانو کا کا نہیں ہے جو آدمی سواج کا نہیں ہے وہ آدمی کسی کا نہیں ہے ساتھیوں یہ لڑائی کارپوریٹ برسی جنتہ کارپوریٹ برسی جنتہ اس میں سب کوئی کٹھے ہونا پڑے گا آپ اپنے اپنے گاؤں میں دلت بھائیوں کی پنچائت بھی کریں مزدوروں کی پنچائت کریں سب بھائی میں تو یہ کہوں گا یہ بھائی تو جا رہے ہیں نا کہ پانچ میں ٹور رکھ جائیں لڑائی لبی ہے ابھی تو کہیں مہینے لگیں گے دیکھئے جو ہمارے دلت بھائی ہے نا وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں گڑے سے لگائیے ان کو گڑے سے لگائیے ان کو دلتکاریے مت وہ ہمارے دلتکار رہی ہیں انہوں نے ہمیں نہیں لٹا ہمارے صحیح یوکی ہیں ہمارے ہر کام میں ہمارے ساتھ کرتے ہیں ان کے بینہ ہم ادھو رہے ہیں گڑے لگائیے ان کو اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہر اوپر والی جات کا بھائی میں جدی جاتوات کوئی ہوتی نہیں اوپر والی نہیں بڑائی اور سرکاروں میں تو بالکل نہیں ہوتی سیکھ گروہ تو جاتی پاتی کو ایک ہی باٹے میں امرد چھکا کے خطروں کیا ہے ایک ہی لائن میں لنکر چھکا کے خطروں کیا ہے لیکن پھر بھی ان کو گڑے لگائیے اور اس کا ایک سندیز دینے کے لیے آپ ہر گھر میں امرد کرسا آپ کی خطروں لگائی اور جیتنے ہمارے داری تو بھائی ہیں ہمارے بالمی کی بھائی ابھی آئے تھے ہمارا سمبان کر کے گئے ہم دھنیواتی ہیں ان کے جیتنے ہمارے بہوجر سماج کے بھائی ہیں وہ سب اپنے گھروں میں سرکھوٹ رام کی خطروں لگائی ہیں دونوں لیتا دونوں لیتا ان گریپوں کے برود گریپوں کے پرشمے لڑے ہیں دونوں لیتا شوشن کے برود لڑے ہیں ایک دوسرے سے پیار پڑھائیے ایک دوسرے کو گڑے لگائیے اپنے جو ہمارے دلیت بھائی ہے جو ہمارے بہوجر سماج کے لوگ ہمیں کو ساتھ جوڑی اپنے دکانوں والے بھائیوں کو بھی ساتھ جوڑیے ان کے نیویم لڑ رہے ہیں اپنے جو پاری بھائیوں کو بھی ساتھ جوڑیے اور جو آرتی بھائی ہے آئے ہوئے تھے یہاں پہ ان سے میں بینٹی کروں گا کہ سارے کے سارے آرتی بھائی گیا آپ کا کاروبار آرتیوں کا کاروبار گیا ہم تو دو سالٹھ بڑھ کے نکال بھی نہیں گئے آرتی گئے آپ کا کاروبار بچانا ہے تو لڑنے کے لیے میدان میں آ رہا ہی پڑھے گا دوسرا چارہ نہیں ہے آپ کے پاس اور سرکار سے درنے کی ضرورت نہیں ہے کھانی جائے گی سرکار اگر آپ جو پر کوئی شپا مارے گا وہ ساتھ میں کھڑے گے جو پاری بھائی ہمارے ساتھ میں آئے گا اور اس کے ساتھ سرکار ہونے کی کرے گا اس کے ساتھ میں کھڑے گا گھیر لیجئے جا کے ان کے شپا مارنے والا کو بتائیے آپ کسی آرتی بھی شپا مارتا ہے کسی پر پاری بھی شپا مارتا ہے کہ آپ اسی وقت تباہر لے کریے ہمارے سارے لوگ جائیں گے ساتھ سو نوٹس دلی سرکار کے آئے تھے دلی پولیس کے چھپی جنوری کے سترہ سو نوٹس پرشان کرنا شروع کر دیا تھا جس دن ہم نے کہا کہ کوئی آدمی ہمارے لوٹس میں نہیں جائے گا دلی کے اندر پکڑتے ہیں وہاں پہ مقدمہ درج کر دیتے ہیں انکواری کے نام سے بناتے ہیں اور اگر دلی پولیس آئے اگر دلی پولیس آئے تو گیر کے بٹھا لیجئے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں کیجئے تمہار کریے روٹی کھڑائیے اچھے سے بٹھائیے لیکن چھوڑنا نہیں ہے چھوڑنا تب جب اسرکار کہے کہ اب نہیں آئیں گے اُس دن کے بعد ہم نے یہ نہیں پتہ جلا دلی پولیس کہا نہیں جس دن ہم نے یہ اعلان کیا لہا اُس دن دلی پولیس اللہ پتہ ہم اب بھی کہتے ہیں اگر شاپہ مارنا پھر بتا کے مارنا اسرکار بتائے ہمیں کہ ہم نے وہ پاری پہ شاپہ مارنا جو ہماری مدل کر رہا ہے ہتنے پیسے مرے ہوا کو پیسے دے دیے شہیدوں کو پیسے دے دیے اسی پہ شاپہ مار دیا ہاتھ ہوگی کمیں پڑے گی اگر گری دمت ہوئے تو بتا کے شاپہ مارے دیکھی جائے گی جو ہوگا بتا کے شاپہ مارے گی ساتھیوں سرافت میں کوئی نیچینے دیتا کوئی نیچینے دیتا یہ تو ہمیں مقدمے 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 چیڑے چیڑے تو سب سیڑی پڑے گی سب سیڑی پڑے گی اور ہم تو بڑے کھلے طور پر کہتے ہیں آپ بتائیے کون سے سترہ سو لوگ ہیں جن پر مقدمے درج کیا آپ بتائیے کون سے سترہ سو لوگ ہیں ہم سترہ سو کو ایک دن لے کے آتے ہیں آپ کھولیے جیڑ اب جڑ کھولی اب آتے ہیں جڑ میں سب ہی چلیں گے دیکھ لیں کہوں گی کدنی کی جڑ ہے ہم کے پاس اچھا ہے روٹی بھری گی آنا بھری کا جانا بھری کا وہ لے کے جائیں گے چھوڑ کے گھر پہ جائیں گے آنا بھری جانا بھری وہاں پہ کھڑا بھری ساپیوں بس آپ لوگوں سے یہ ریکویشٹ کروں گا کہ ہماری فصل کا ٹائم دیا گیا ہے سنبھالنے کو ہے لیکن یہ لوائی اس کے پہلے فصل کل کٹ سکتی ہے پرسو کٹ سکتی ہے جہاں بھی آپ کو یہ لے کہ ابھی جانے کی ضرورت ہے بس فضل کا کام بعد میں وہ کام پہلے کسی کا گھرہ کر رہا ہے کسی کا گھرہ یہ پرچی آئی ہے کہ چودہ اپنے کے دوسرے چھوٹالہ آ رہا ہے کہتھڑ میں پہنچو سبھی بھئی بتاؤ اس کو ایسے راتے بتاؤ اس کو اس کا مینی واقعہ جیس کرنے ہو رہا ہے کیسے راتے ہیں کیسے راتے ہیں جاتھڑ کے پاس میں ہے تو ساتھیوں آرے بھائی یہ کہہ رہے ہاتھ کھنے کرتا جائے سبھی پہنچو اس کو مکانہ کے لیے نے گھلو بھائی اگر دس بھی ہے تو جو مٹ گاؤ ارے ہم کس کی اولادے ہیں ہمارے چانی سکتے ہجاروں سے مٹ گئے تھے ہجار نکھوں سے مٹ گئے تھے چانی تھے در کے دھوڑی باگ گئے تھے در کے دھوڑا ہی باگ گئے تھے آج تک ہی آ رہے ہیں چانی کیوں؟ کیوں کہ جنوب سے لکھتے سعید ہو رہے تھے اب بھی سعید ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا سب نہیں ہو جائے گی ہمارے پیلوں ارے شید بھرسنگ سعید ہوا ہے آج تک سعید بھرسنگ کا نام ہے کسی ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتی سعیدی بہت کرموں سے ملتی ہے بہت سپسیاں سے ملتی ہے سعیدی اگر آپ کو جنوب کے برید لکھتے سعیدی مل جائے تو بھرسنگ سعید ہو جائے گا؟ بھرسنگ سعید ہاں بھرسنگ سعید کارے بھرسنگ کی عمر کے سارے عمر کے کسی کے نام یاد ہے آپ کو؟ نہیں نا؟ بھرسنگ کا نام آج بیڑا جن جنوں نے قربانیاں دی ہیں جن اس کے لیے اور سب کے نام آج تک یاد ہے ساتھیوں دی دیڑ سے تو سب نڑ لیتے ہیں مجھا تو جب ہے تھوڑے ہو تو بھی نڑے آپ کو یاد ایسی کی نہیں کیا؟ لاکھوں کی بھوچ سامنے ہوتی ہے اکیلے جاگے پیچ میں لن پر بھرسنگ جی ہو جائیے سوہ لاکھ سے ایک انقام سوہ لاکھ سے سوہ لاکھ کی فوجی صاحب نے انہار ادھر آکے لان کوئی بڑھ جائے گا وہ کھو رہا ہے اپنے ہوتا ساتھیوں اس سرکار کا مقابلہ کرنا پڑے گا لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے تو ہمیں ننگے کر دیا آپ انہوں نے تو ایسے ننگے مت کرنا جیسے جان میں کرنا آپ پھر بھی پھر بھی سنس میں رہنا ہم سنس میں رہیں گے بھگائیں گے پروگرام تو نہیں کرنے دیں گے وہ لٹھواریں گے ہم کھائیں گے ہم تو نہیں مارے وہ لٹھواریں کچھ کریں ہم کھائیں گے ہمارا بھائی کہہ رہا ہے موں تو کھڑا کر سکتا اس کا مکتبہ درگی نہیں ہوتا لیکن وہ بھی مت کرنا جا وہ بھی مت کرنا موں کھڑے کا مکتبہ درگی نہیں ہوتا اور یہ مکتبہ درگی کرواتے ہیں بھی نہیں چاہے گا توٹوں میں جاگے میرے موں کھڑا کرتے ہیں دنس میں یہ نگراتے ہیں وہ جنگے کے پھٹیا ہے نا اس نے ہم کتبہ در موں کروایا پھر سنے کروایا پھر سنے کروایا کہ ہمارے سامرنے ایم ایلے کو ننگا کر کے پھٹیا ساتھیوں ہم نے کسی پہ اس طرح سے پٹائی کو نہیں کر رہی ہیں لیکن تسلی ایسے کر دیں جیسی دوسیانت کی کی وہاں پہ آگے آگے دوسیانت کی پچھے پچھے کساں کر رہے ہیں سانے کر رہے ہیں سانے کر رہے ہیں سانے کر رہے ہیں کہ آؤں گا ہٹوں گا نہیں آؤں گا عمروز نکال دی ہیزاروز ایسی کٹرکی نکالی دی ایسی باقی ہو آپ دوسیانتہاری ہمیں نکال دینا تو ساتھیوں میں بہت جاندہ بات بہت دیر سے بیٹھے ہیں تو دو تین پروگرام اگلے بھی یہ ہیں وہ ان میں پانچ تاریخ کو جو ایپ سی آئی کے دفتر ہیں جلیہ کی ان کا گھرام کرنا ہے دس تاریخ کو ایک دن کے لیے چوبیس گھنٹے کے لیے کم دی جان کرنا ہے تیرہ تاریخ کو تیرہ تاریخ کو بیسکھی ہے اور جلیہ والے پاک کا دن ہے تو اور خانسے کا ستھاپنا دیو سے ہے وہ ہم نے سبھی دھرنوں پہ منانا ہے اور چودہ تاریخ کو باپا امیڈگر صاحب جیگی جینتی ہے اور چودہ تاریخ کو سبھی دھرنوں پہ ہم نے جو ہے وہ ان کی جینتی بنانی ہے اور اس دن کا پورا ٹمان جو ہے پورا نتریتوں جو ہے وہ ہمارے بہوزن سماج کے لوگ کریں گے چودہ تاریخ کو سبھی دھرنوں پہ جہاں ہمارے پول پہ ہے یا مادروں پہ ہے اور ایک تاریخ کو پھر مجدور دیو سے ہے تو مجدوروں ہی اس دن کریں گے اس کی اگوانی کریں گے اور ایک جو سب سے بڑا پروگرام ہے جس کے لیے میں آپ سے بینٹی کرنا بہت دن ہوگے بیٹھے اب کب تک بیٹھیں مئی میں ابھی تریقہ نہیں کی ہے مئی کے ثروعات میں دستے اور پندرہ کے بیچ کوئی تریقہ کریں گے سنسد کچھ کا سنسد گیراؤں کا پروگرام رکھ دیگے اور اس سنسد گیراؤں میں ہماری بیڑے ہمارے سے آگے رہیں گے سب کو لے کے لیاؤں گے ہماری بیڑے آگے لے کے بتائیں ہماری بیڑے آگے رہیں گے ہمارے یوہ بچے بیروزگار بچے سارے آئے گے ہمارے کسان سارے آئے گے ہمارے بزرگ بھی آئے گے ہمارے دلت بھائی ہمارے مزدور بھائی بھی آئے گے ہمارے آٹی بھی آئے گے ہمارے بیروزگار سارے آئے گے اور سارے کٹھے ہو کے چلے گئے سنسد پہ اگر سارے کٹھے ہو کے سارے دیس کے لوگ آ جائے گے تو یہ بتاؤں پر سنسد کا علاج ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ارے بھئی سڑک پہ بیٹھے ہیں تو لوگ پریشان راستہ رکھتے ہیں لوگ پریشان گھرام کرتے ہیں کوئی افسر پریشان لیکن کلوں میں کونڈ بناتا ہے کوئی ساسم میں بیٹھے لوگ اور یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی اگر آپ بہتروں کے پریشان ساتھ گیرو لگ بھی لگے گی یہ بتا دیتا ہوں باٹر توڑو گئے بیریہ توڑو گئے لخت بگے گئے کھاؤ گئے آپ کر کے بنا جو پانچ پانچ اٹھا سکتا ہے آگے لیکن یہ گھانے ہی ہم نہیں آگے سارے سرسل میں چلیں گے اور وہیں بیٹھیں گے باتز بھی نہیں آئے گے وہیں بیٹھیں گے ٹھیک ہے نا تو طریق آپ کو طے کر کے بتا دی جائے گی آپ سب نے اس کے لیے تیار ہوگا تو آپ نے ہماری بات سنیں آپ نے ٹائم دیا آپ کا بہت بہت دنگاواز اپنی سنکھیاں بھی کٹھے ہوئے آپ کا اتنا جوز دے کے ہم